دوستو میں ہوں ڈاکٹر مشارف حسین اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے دس پھلوں کے بارے میں جو آپ کے بھوجن میں شامل ہونے ہی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی پھل آپ کو کسی پرٹیکلر سیزن میں نہ ملتا ہو لیکن جب بھی اس پھل کا سیزن ہوتا ہے یہ آپ کے بھوجن کا حصہ بننا ہی چاہیے اور خاص طور سے اگر آپ دیکھے پچاس کروز کرنے لگے ہیں تب تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان پھلوں کے اوپر آپ سادہ نربرتہ آپ نے ہی رکھے تو آپ بہت ساری بڑی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ پائیں گے یہ سارے پھل جو ہے آپ کو انرجی تو دیتے ہی دیتے ہیں ساتھ میں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بھی لڑنے میں مدد کرتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور جو سب سب پہلا پھل ہم لیتے ہیں وہ ہے پھلوں کا راجہ جس کو کھا جاتا ہے مینگو آم کے اندر جو ہے وہ بہت ساری نیوٹریشنل ویلیوز ہوتی ہیں اس کو ایک پاور ہاؤس بھی کھا جا سکتا ہے سواد تو اس کا لاجواب ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی جو اندر بھرمار ہوتی ہے وٹامین A وٹامین C اور وٹامین E کی اسی لئے یہ ایک تو ایمیونیٹی کو بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا فمچن ہے یہ آپ کی اسکین کو ری جنریٹ کرنے میں بھی بہت حد تک پدت کرتا ہے آم کے سیزن میں آپ آم ضرور کھائیں لیکن اگر دیکھیں ڈیابیٹیک ہے تو آپ کلکولیٹیو سرونگ ہی آپ لے بہت زیادہ میٹے پھل ڈیابیٹیک پیشنٹس کو کھانے سے بچنا چاہیے دوسرا جو پھل ہے وہ ہے دوستو گواوا سال میں دو بار آتا ہے آپ اس کو تو زیادہ زیادہ کھائیں اور ڈیابیٹیکس کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے اس کے اندر بھی ایک تو ڈیابیٹری فائیبر بہت اچھی ماترہ میں پائے جاتا ہے اور وٹامیس سی بھی ہوتا ہے ڈیابیٹری فائیبر جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ایک تو آپ کی کانسٹیپیشن کو کم کرتا ہے اور گلوکوز کے ایبزورپشن کو آتوں کے اندر دھیما کر دیتا ہے تو اس لیے ڈیابیٹیس والے مریضوں کے لیے بہت اچھے مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویٹ مینجمنٹ میں بھی ایک بہترین رول پلے کرتا ہے امروت کے پتے بھی آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں اس پر اگر آپ کو دیتیل ویڈیو دیتے ہیں تو آئے بٹن میں میں نے لنک دیا اس کو چیک کر سکتے ہیں ڈیسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گی اور جو تیسرا پھل ہے دوستو وہ ہے بنانا کیلا کے اندر دو جو منرلز ہیں وہ بہت اچھی ماترہیں پائے جاتے ہیں ایک تو اس کے اندر آئرن ہوتا ہے اور اس کے اندر پوتیشم کی بھرمار ہوتی ہے کھول کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور پوتیشم جہاں وہ دیکھیں ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بلڈ پریشن کو مینٹین کرنے کے لیے اور ہارٹ کی موتیلیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے پوتیشم ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور دوستو چوتھا پھل ہے پپایا پپیتا پپیتا بھی دیکھئے بہت اچھا ڈائجسٹیو بانا جاتا ہے جب بھی ہم کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے پپیتا کھاتے ہیں تو خود اس میں اتنی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں کہ یہ بھوزن کو جلدی سے پچا دیتا ہے اور اس کے اندر ایک ڈائجسٹیو اینزائیم ہوتا ہے جس کو پاپین کے نام سے جانا جاتا ہے اسی کاران سے یہ آپ کے بھوزن کو پچانے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو امپروو کرتا ہے جس سے آپ کا پانچن بڑھیا ہو جاتا ہے اور جو آپ کو بلوٹ ٹینگ یا گیز بننے کا جو رسک ہوتا ہے جن لوگ کو زیادہ گیز بنتی ہے ان کو یہ بہت زیادہ پائیدہ کیتا ہے اس کے اندر کچھ اور بھی ایسے کانسٹنٹ پائی جاتے ہیں جو آپ کو کینسر سے لڑنے میں بھی مدد کرتے ہیں یہ بہترین پھل ہے چاہے آپ ڈائبٹیک ہیں نون ڈائبٹیک ہیں یا آپ ہائپٹینسیو ہیں اس کو آپ اپنے بھوجن میں ضرور استعمال کریں اور پانچمہ پھل ہے دوستو انار انار کے اندر آپ دیکھیں جسی انار آپ کھاتے ہیں تو آپ کے ہارڈ کو رہات ملتی ہے کھاتے تو سکون محسوس ہوتا ہے اس کا ریزن ہے اس کے اندر دو انٹی اوکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو آپ کی سیلز کو انرجی دیتے ہیں اور ریجنریشن کو بڑا دیتے ہیں اس لیے یہ آپ کی اوبرول ہیلز کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بوڈی کے اندر یا آرگنز کے اندر اگر ایک انفلامیشن ہوتا ہے اس کو کم کرتے ہیں جس سے آپ کو ادھر ادھر کے درد کم ہو جاتے ہیں اور ہارڈ کی ہیلپ جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھتا ہے اور جو دوستو چھٹا پھل ہے وہ ہوتا ہے کیوی آپ نے دیکھا ہوگا کیوی کا بڑا استعمال ہوتا تھا کووڈ کی دنوں میں اس کا ریزن ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بٹامین سی کی بہت اچھی ماترہ پائی جاتی ہے اسی لئے یہ ایمونی سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایمونیٹی کو بھلا دیتا ہے اور آپ کو انفکٹیو بیماریوں سے لڑنے کے ساتھ ساتھ جو کولوجین کا سنتیسی سے اس میں بھی مدد کرتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی اسکن کی ریجنریشن اور اسکن کا گلوز ہے وہ بڑھنے لگتا ہے اور ساتھوہ ایسا پھل ہے میں اس کو پھل کم بلکہ دوائی زیادہ کہوں گا آملہ انڈین گوز بیریز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں بھی وٹامین سی کی ماترہ بہت اچھی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر کئی سارے انٹی اوکسیڈنٹس پائی جاتے ہیں جو ایک طرح سے انٹی ایجنگ پروپرٹیز لے کے آپ کو مدد کرتے ہیں چاہے آپ کی بالوں کی پری میچیور گریئنگ ہو یا آپ کے بال زیادہ گرتے ہو اور یہ آپ کے ڈائیجیشن کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے الگ الگ فارم میں آپ فارملہ استعمال کر سکتے ہیں ثابت پھل بھی کہا سکتے ہیں آپ آرڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے آپ بھراب بھائی دوسری طریقے جیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس پھل کو بھی اپنے بھوجن میں ضرور استعمال کریں اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے اور آپ بہت ساری کئی ساری بڑی بیماری اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں اور جو دوستو آٹھا پھل ہے وہ ہے وارٹر میلون گرمی کے دنوں میں دیکھیں جیسے آپ وارٹر میلون کھاتے ہیں تو آپ کی جو پیاس کی شددت ہے وہ اپنے آپ کم ہو جاتی ہے اس کا بڑا ریزن ہے کہ اس کے اندر بھی لائکوپین پایا جاتا ہے اور بھی انٹی اکسیڈنٹس پایا جاتا ہے اور یہ لائکوپین ہے وہ آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے تو اگر آپ تربوز کھاتے ہیں چھوٹی سرونگ کھائیں ڈیابوٹکس کھانے سے بچے پھوٹی بہت سرونگ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کافی اوپر ہوتا ہے لیکن آپ تھوڑا بہت کھا لیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے بٹ اوورال ہیلتھ کے لیے ایک تو یہ ہائیڈریشن دیتا ہے اس کی گلو بڑھاتا ہے اس کی بیج بھی بہت پائدہ کرتا ہے اور نوہ فل ہے دوستو انگور انگور چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ گرین ہو دونوں ہی میں بہت پروپرٹیز پائے جاتی ہیں اس کے اندر ریزرورٹول نام کا ایک انٹی اوکسیڈنٹ پائے جاتا ہے تو اگر آپ زیادہ انگور کھاتے ہیں تو ایک تو آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ بنی رہے گی آپ کی ایجنگ کی جو پروسیس وہ دیوہ پڑ جائے گا آپ کے چہرے پر گلو آنے لے گی انگور کو آپ اپنے کھانے میں ضرور استعمال کریں اور دسوہ دوستو جو پھروٹ ہے وہ ہے پائنپل یعنی کہ انانناس انانناس بھی رکھے تو سواد اس کا بہت اچھا ہوتا ہے کھٹا میٹا اس کے اندر بھی وٹامین سی کافی اچھی ماترہ امبرہ جاتا ہے پوٹیشن بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے اور اس کے اندر انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز پائے جاتی ہیں یہ آپ کے شریر کے اندر سے سوزن کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے انٹی اکسیڈنٹس ہیں وہ سیلز کی ریپیئر کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے دوستو یہ جو سارے دس کے دس پھل ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے تھوڑی بہت سربین آپ ایک پھل دو پھل تین پھل ایسے کرکی ملاکیں کھا سکتے ہیں اور ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی اگر کلکولیٹیو دوز لیں گے تو ان کے لیے بہت سی بہتین اور لا جواب کام کریں گے بڑھتی عمرہ میں تو یہ امرت کا کام کریں گے تو دوستو مجھے امید ہے جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو چھا لگا ہو تو اس کو لائک کر لیں اور دوستو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بیلے گرن کا بٹن بھی دبا لیں تو بیٹس طرح کے ہیلٹھ انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کو سمت میں ملتے رہیں تھانکی دھنیا بات